ہیلو فرینڈز میرا نام ہے ویپل راز بلویت اور سواگت ہے آپ کا اپنے چینل ویپل ایجوکیسن میں دوستوں بی ایس ٹی سی اور پی ٹی رکیز جو ہمارے سیریز چل رہی ہے اس کے اندر میں آج آپ کے لئے ہندی جو سبجیکٹ ہے اس کا ایک مہتبون ٹوپک ہے کارک اس کو کیسے یاد کرتے ہیں یہ دن بہت ہی سرل طریقہ لے کے آیا ہوں کہ کارک آپ اس طریقے سے یاد کرو گے تو آپ کو لمبی چوڑی جو لمبی چوڑی پریباسائیں ہوتی ہیں کہ بھی آپ کرتا گی پریباسائیں یاد کرو پھر کرم کی پھر انہوں کے چینل بھی یاد کرو پھر سارے ادھانی یاد کرو اس جھنجڑ سے چھٹکارہ دینا لگ لیے میں نے آپ کے لئے بہت سوٹ اینڈ سویٹ طریقہ نکالا ہے تو اس ویڈیو کو بلکل بھی سکیپ نمت کیجئے گا آپ کے بہت کام آئے گا چاہیں بی ایس ٹی سی ہو پی ٹی ٹی ہو ریٹ ہو سی ٹی ٹو فرسٹ گریڈ ہو سگن گریڈ ہو کوئی بھی ایک جام جس کے اندر ہندی آتی ہے اور کارک ٹوپک آتا ہے یہ آپ اگر یاد کر لوگے اس چیز کو تو آپ بھولو گے نہیں یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں تو چلیے دوستو ویڈیو کو کرتے ہیں شروع دوستو آپ آئے ہیں چینل پر پہلی بار تو جہاں پر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں اسی کنیتی ایک سبسکرائب کا لال بٹن ہوتا ہے تو اس بٹن کو آپ دگا دینا اور پاس میں گھنٹی ہوتے ہیں اس کو دبا دینا گھنٹی دباتے ہیں نوٹیپکیشن جب بھی میں نیا ویڈیو ڈالوں گا آپ کی پاس سب سے پہلے پہنچ جائے گی اور پسند آ جائے ویڈیو تو ویڈیو کر دینا لائک تو دوستو دیکھیں بی ایس ٹی چو اپی ٹی ٹی کا جو ہندی کا ہمارا ٹوپک ہے کارک اس کو یاد کرنی تین طریقے ہیں کارک آپ کو پتا ہے کہ ہندی باسا میں آٹھ پر کرتے ہیں لیکن میں نے آپ کو ساتوں کا ورنہ دیتا ہوں کہ سمودر کی پرشن بہت کم پوچھے جاتے ہیں دیکھیں دوسرے تو پہلا کارک ہوتا ہے کرتا کارک اس کا چین ہوتا ہے نے کرتا نے جیسے رام نے رام نے کوئی کام کیا تو رام نے آپ وہاں پر رام کی تین ہے سوہن بھی آسکتا ہے نے آسکتا ہے لیکن نے چین کا پریوگ ہوگا تو وہاں پر کیا ہوگا کرتا کارک دوسرا ہے ہمارا کرم کارک کرم کارک کی اگر ہم بات کریں کرم کارک کے اگر ہم بات کریں تو کرم کا ہوتی نہ ہوتا ہے کو کو جو ہوتی نہ ہوتا ہے وہ کرم کا ہوتا ہے جیسے موہن کو پتر لکھا یعنی موہن کو کو جن جہاں پر بھی ملے گا وہاں پر کونسا کارک ہوگا آپ کو کرم کارک دینا ہے تیسرا جو ہمارا کارک ہے وہ ہے کرن کارک سے یعنی اس کے اندر سادن اپ لفظ ہوتا ہے یعنی رام نے کلم سے پتر لکھا یعنی پتر تو لکھا لیکن کس سے لکھا کلم سے تو وہ کلم کیا ہے سادن ہے جو ہوتا ہے سمپردان کے لئے یعنی کسی کے لئے کوئی کام کیا جاتا ہے یعنی دان دیا جاتا ہے وہاں پر سمپردان کا رکھ پریوکتا ہے جیسے رام کے لئے دان یعنی دان کس لئے دیا گیا رام کے لئے ٹھیک ہے تو وہاں پر آپ سمپردان کا رکھ کرتے ہیں اگلا ہے آپادان کا رکھ آپادان کا رکھ سے الگ یعنی کسی سے الگاؤ کسی تھی یعنی کسی سے ہم دور ہوتے ہیں سمبند کارک کا جو پڑی ہوگا ہے کا کی کے جہاں پھر کا کی کے یہ تین سمبند کے تین ہوتے ہیں جیسے گاؤں کی گلیاں تنگ ہیں تو گاؤں کی سمبند ہوگی نا گاؤں کی گلیاں تنگ ہیں اگلا ہے ادھیکن می پیپر می پیپر ادھیکن کے اندر کیا ہے کسی چیز کے اندر ہوگا جیسے دہی دودھ میں دہی ہے می اگر پڑی ہوگی نا ویسے ہی پر یعنی پیڑ پر پکشے ہیں پیڑ پر پکشے ہیں تو یہاں پر کون سا کارک کا ادھیکرن کارک تو دوستو دیکھیں کتنے سمپل طریقے سے میں نے آپ کو ساتھوں کارک ان کے چن اور ادھان صحیح اچھے طرح سے سمجھا دیئے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگی تو ویڈیو کر دینا لائک